وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا وہ ہاتھ وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے وہ اس ملک کے ہر انسان کے ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں ہماری خواہش ہمارا عظم ہمارا بلولہ کچھ نہیں یہ ان کی خام خیالی ہے بہت شکریہ محترم قائدین دوستو بہنو آج ہم جس مرلے پہ کھڑے ہیں وہاں بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے یہ لمحہ جس میں تم زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے ہم مجبور محض نہیں ہیں ہمارے سامنے ظلم کا ایک سمندر ہے ہمارے سامنے بظاہر تاریکی ہے لیکن اس تاریکی میں جلنے والے دیے ہم ہیں قانون اور آئین کے علم بردار ہم ہیں ہم نے آج اس قوم کو بتانا ہے کہ آٹھ اور نو فروری کی رات جو سانحہ رونما ہوا جس طرح اس قوم کے ولولے اور عظم پر حملہ کیا گیا وہ حملہ پسپا ہوگا ہم کھڑے ہیں ہم عظم سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ایک بہت عالی عرفہ مقصد ہے ہم نے پاکستان کو جہوریت کی طرف لے کر جانا ہے جو کچھ ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات میں اس کا خود چشم دید گواہ ہوں وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا وہ ہاتھ وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے وہ اس ملک کے ہر انسان کے ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں ہماری خواہش ہمارا عظم ہمارا بلورہ کچھ نہیں یہ ان کی خام خیالی ہے ہم یہاں موجود ہیں ہم کھڑے ہیں ہم ایک ملند و آلہ و عرفہ قیادت کے تلے کھڑے ہیں ہمارا مقصد آلہ ہے ہم ہار نہیں سکتے اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے جو کہ انشاءاللہ رہے گی تو یہ ہمارے توسط سے رہے گی اس تحریک کے توسط سے رہے گی جس کی بنا بنیاد ہم ڈال چکے ہیں ہم اس ملک میں جمہوریت کی تکمیل تک کھڑے رہیں گے ہم عدالتوں کا رخ بھی کریں گے ہم سڑکوں کا رخ بھی کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تعلی آزمہ فیصلہ کرے اس نے حکومت بنانی ہے یہ جوڑ توڑ ہونا ہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کوئی یہاں اتنا آلہ عرفہ نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف آئینی اور فکری گفتگو کرے ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہے ہمیں عدالتوں میں بھی جانا ہے ہمیں جیلوں کو بھی بھرنا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی سرپرستی اور بالادستی نہیں ہوگی جب تک ہم واقعہ تن جمہوریت کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے رائج نہیں کریں گے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہمارا مقصد بہت آلہ ہے یہ تکمیل پاکستان کا مقصد ہے ہم ہیں پاکستان کے محب وطن ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شور و غوغہ کرنے والا ایک ریوڑ ہے ہرگز ہم وہ ریوڑ نہیں ہیں میں نے گلیوں میں پھر کے دیکھا ہے میں نے ان دوستوں سے ان بہنوں سے ان بچوں سے میں نے ملا ہے جو نونو مہینے سے جیلوں میں ہیں جن کی روزگار بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے یہ لمحہ جس میں تم زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے ہم مجبور محض نہیں ہیں ہمارے سامنے ظلم کا ایک سمندر ہے ہمارے سامنے بظاہر تاریکی ہے لیکن اس تاریکی میں جلنے والے دیئے ہم ہیں قانون اور آئین کے علم بردار ہم ہیں ہم نے آج اس قوم کو بتانا ہے کہ آٹھ اور نو فروری کی رات جو سانحہ رونما ہوا جس طرح اس قوم کے ولولے اور عظم پر حملہ کیا گیا وہ حملہ پسپا ہوگا ہم کھڑے ہیں ہم عظم سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ایک بہت عالی عرفہ مقصد ہے ہم نے پاکستان کو جہوریت کی طرف لے کر جانا ہے جو کچھ ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات میں اس کا خود چشم دید گواں ہوں وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا وہ ہاتھ وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے وہ اس ملک کے ہر انسان کے ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں ہماری خواہش ہمارا عظم ہمارا بلولہ کچھ نہیں یہ ان کی خام خیالی ہے ہم یہاں موجود ہیں ہم کھڑے ہیں ہم ایک ملند و آلہ و عرفہ قیادت کے تلے کھڑے ہیں ہمارا مقصد آلہ ہے ہم ہار نہیں سکتے اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے جو کہ انشاءاللہ رہے گی تو یہ ہمارے توسط سے رہے گی اس تحریک کے توسط سے رہے گی جس کی بنا بنیاد ہم ڈال چکے ہیں ہم اس ملک میں جمہوریت کی تکمیل تک کھڑے رہیں گے ہم عدالتوں کا رفت بھی کریں گے ہم سڑکوں کا رفت بھی کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تعلی آزمہ فیصلہ کرے کہ اس نے حکومت بنانی ہے یہ جوڑ توڑ ہونا ہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم ہر دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کوئی یہاں اتنا آلہ و عرفہ نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف آئینی اور فکری گفتگو کرے ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہے ہمیں عدالتوں میں بھی جانا ہے ہمیں جیلوں کو بھی بھرنا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی سرپرستی اور بالادستی نہیں ہوگی جب تک ہم واقعہ تن جمہوریت کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے رائج نہیں کریں گے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہمارا مقصد بہت آلہ ہے یہ تکمیل پاکستان کا مقصد ہے ہم ہیں پاکستان کے محب وطن ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شور و غوغہ کرنے والا ایک ریوڑ ہے ہرگز ہم وہ ریوڑ نہیں ہیں میں نے گلیوں میں پھر کے دیکھا ہے میں نے ان دوستوں سے ان بہنوں سے ان بچوں سے میں نے ملا ہے جو نونو مہینے سے جیلوں میں ہیں جن کی روزگار بند ہو گئی جنہوں نے سوپتے مرداشت کی ہیں لیکن ان کا ولولا جوان ہے ان کا عظم جوان ہے ان کی خاطر ہمیں کڑے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بہت شکریہ